یہ عدقہ تقریباً ساڑھے تین سو سال پرانی عدقہ ہے تخبال اللہ مننا و من قوم عید مبارک علینا و علیہ السلام السلام علیکم دوستو آئی ہوپ کہ آپ تمام لوگ کھیریت سے ہوں گے آج خوشی کا موقع ہے اللہ تباروک تعالی نے ہمیں خوشی کا موقع انعیت فرمایا ہے تو ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم خوشی منائے لیکن شریعت کی حد میں رہ کر ہم خوشی منائے تو آج ہم ایک چھوٹا سا vlog شوٹ کرنے والے ہیں جس جگہ پر ہم نماز پڑھتے ہیں عدقہ اتحاسک جگہ ہے historical place ہے تو اس پر ہم ویڈیو شوٹ کرنے والے ہیں اور وہ عدقہ کس نے تعمیر کروائی دی تو وہ پوری جانکاری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی پوشش کروں گا اور ساتھ ساتھ میں عدقہ جو منظر رہتا ہے وہ منظر بھی آپ کو بتانے کی پوشش کروں گا تو چلیے عدقہ کے اور چلتے ہیں اب یہ تقریباً سوہ ساتھ یا ساڑھ ساتھ بجے اور وہاں پر نماز عدقہ میں آٹھ بجے کی ہے تو انشاءاللہ ہم نماز سے پہلے پہنچ جائیں گے اس سے پہلے ہم ویڈیو شوٹ کر لیں گے اور عدقہ کا اتحاس بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس نے تعمیر کروائی دی تو چلیے عدقہ کے اور چلتے ہیں یا گاؤ سے عدقہ تقریباً تین سوہ تین کلومیٹر کی دوری پر ہے ابھی سب لوگ جا رہے ہیں عدقہ کی اور اور تقریباً نماز کا وقت قریب ہو چکا ہے آٹھ بجے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے تو اس سے پہلے سب لوگ پہنچنے کی پوشش کریں گے اور وہاں پر آپ کو جو منظر ہوتا ہے وہ آپ لوگو پورا منظر بتانے کی پوشش کروں گا ہم لوگ بڑنگر شہر کے حد میں داکل ہو چکے ہیں بڑنگر شہر ہے اور اس طرف تھوڑا جنگل کی اور ادگا ہے دوستو ہم لوگ ادگا کے پاس پہنچ چکے ہیں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ادگا ہے یہاں پر بازار بھی لگے ہوئے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اور یہ انٹر ہونے کا راستہ ہے ادگا کے اندر یہ ادگا کا گیٹ ہے اور یہ انٹر ہونے کا راستہ ہے اب عید کی نماز ختم ہو چکے اب پبلگ یہاں سے عید کی نماز پڑھ کے جا رہی ہے جب ہم یہاں پہنچے تو عید کی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا اور تو ہم نے سوچا کہ انشاءاللہ عید کی نماز کے بعد ویڈیو شوٹ کریں گے اور آپ کو یہ ادگا بتانے کی بھی پوشش کریں گے کہ یہ کتنے سال پرانی یہ ادگا ہے یہ ادگا تقریباً ساڑھے تین سو سال پرانی ادگا ہے اور یہ مغلوں کے دور حکومت میں اس ادگا کو تعمیر کیا گیا تھا جب مولیپور گاؤں میں مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا جب مغلوں نے یہاں پر وڈنگر شہر میں حکومت کی تھی تو اس وقت اس ادگا کو تعمیر کیا گیا تھا مولیپور گاؤں میں مسجد جو تعمیر کی گئی تھی وہ بھی اسی وقت تعمیر کی گئی تھی تو یہ ادگا تقریباً ساڑھے تین سو سال پرانی ادگا ہے اور ادگا کا رول سے ہے کہ شہر سے دور ہو تو یہ شہر سے تقریباً پونے کلومیٹر کی دوری پر یہ ادگا واقع ہے اور یہ جنگل ہے آپ پورا دیکھ سکتے ہیں یہاں پیچھے کہ جنگل ہے اور جنگل میں یہ ادگا واقع ہے اور ادگا ہمیشہ شہر سے بار ہونی چاہیے تو انشاءاللہ آپ کو اندر سے بھی آپ کو وہ ادگا بتانے کی بھی کوشش کروں گا یہاں سب لوگ نماز پڑھ کے اپنے اپنے گھروں کی اور روانہ ہو چکے ہیں اب یہ ادگا کھالی ہو چکے ہیں اور یہاں اس ادگا میں سال میں دو ہی مرتبہ نماز ہوتی ہے ایدالعظہ اور ایدالفطر کی تو یہ پوری ادگا ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو پورا ایتیاس آپ کو بتا دیا آپ دیکھ سکتے ہو یہ سامنے آپ کو محراب نظر آئے گا یہ سامنے آپ کو محراب نظر آئے گا اس کے پاس میں ممبر ہے تو وہاں پر جو کام ہوا ہے محراب اور ممبر میں یہ نیا کام ہے اور یہ باقی سائیڈ میں جتنا کام ہوا ہے یہ سب پورا نا کام ہے آپ کو کری سے بتاؤں گا کہ یہاں پر امام صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں اور یہاں ممبر ہے یہاں پر خطبہ دیا جاتا ہے اور یہ محراب ہے تو یہ جو محراب میں جو کام آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نیا کام ہے ورنہ سائیڈ میں جتنا بھی کام ہوئے یہ سب پورا نا کام ہے یہاں پر مولیپور گاؤ اور ورنگر شہر کے لوگ یہاں پر نماز ادا کرتے ہیں اور پیچھے کے حصے میں آپ کو پورا جنگل نظر آئے گا آپ دیکھ سکتے ہو پورا چلی ہم ادگا سے باہر آ چکے ہیں اور آپ پورا منظر دیکھ سکتے ہو ادگا کے باہر کا پبلک اپنے اپنے گھروں کی اور روانہ ہو چکی ہے تو آپ کو یہ پورا مارکٹ لگا ہوا ہے اور یہاں پر باہر کے حصے میں بچوں کے کھلونے کا مارکٹ لگا ہوا ہے تخبل اللہ ہمنا ومنکوں عید مبارک علينا وعليكم تخبل اللہ ہمنا ومنکوں عید مبارک علينا وعليكم تخبل اللہ ہم장 تو یہ تھی اس کی جانکاری ادھکا کے متعلق اور ایک چھوٹا سا ولوگ تھا ادھکا منظر بھی آپ کو بتایا تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی لیٹیس اپ ڈیٹ اور انٹرسٹنگ معلومات آپ تک پہنچ سکے تو چلیے دوستو انشاءاللہ اپنی نیک شوڑیو میں دوسرے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ